دنیا بھر میں میٹرو ورن نیوز کی یہ ٹرانسمیشن جہاں جہاں دیکھے جا رہی ہے تمام ناظرین کو اور حاضرین کو میری یعنی ارسلہ تاہر کے جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ ساتھ آمد خیر البشر میں آپ سب کو خوش آمدید میری جانب سے بھی آپ تمام رکھوں کو خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا محصبان مختار احمد پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بڑھیں گے مولانا حسنہ نادل کی جانب کے رت سے بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ المالک القدوس السلام المؤمن المهیمن المؤمن المهیمن العزیز الجبار الجبار البتکبر سبحان اللہ سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصور المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکرلہ اور یہاں میں درخواست کروں گی شازیہ خالد سے حمد باری تعالیٰ سے آغاز کریں گے تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال تیری نہیں مثال کوئی تو ہے بے مثال اے ربی زلجلال اے ربی زلجلال زرے کو آفتاب بنانا دیرا کمال زرے کو آفتاب بنانا دیرا کمال اے رب زلجلال ہم دو سنا تیری تیرے مغبوب کی کروں ہم دو سنا تیری تیرے مغبوب کی کروں توفیق کر عطا کے میں جب تک جیوں مروں توفیق کر عطا کے میں جب تک جیوں مروں تیرے ہی ذکر پاک سے تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماں ہو سال اے رب زلجلال اے رب زلجلال امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں غیر امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں غیر آپس میں اقتلاف ہے نفرت دلوں میں غیر آپس میں اقتلاف ہے نفرت دلوں میں غیر صدقے میں محمد کے صدقے میں محمد کے مولا انہیں سمحال اے رب زلجلال اے رب زلجلال تیری نہیں مثال کوئی توقے بے مثال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال اے رب زلجلال سبحان اللہ بہت ہی خوب ماشاء اللہ بہت خوبصورت حباز اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاہ مہین اللہ چاہیں گے کہ شجاہ مہین آپ کی جانب بڑے اور ہم چاہتے ہیں کہ نات کا باقیت نقاس کرے جشنی عمدے رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کہو جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے اور غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گھوٹ میں آگئے اے حلیمہ تیری گھوٹ میں آگئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ چہرہِ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرمہ گیا آمنا دیکھ کر مسکران لگی ہوا مریم بھی خوشیاں منان لگی آمنا بھی بھی سب سے یہ کہنے لگی آمنا بھی بھی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ جن کا سایا زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جو دانا ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہاں ناز ہے ہاں ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاکِ تیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ خاکِ تیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ جشنِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بہان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ اور اب یہاں بات کر لیتے ہیں میرے خیالیں تھوڑی سی سپانسرز کی میں بات کروں گی ہاں سب سے پہلے ہماری سپانسر داشی انٹرنیشنل جو کہ چکن پاوڈر بناتے ہیں بریڈ کرمز بناتے ہیں چکن بریڈ کرمز بناتے ہیں ساتھ ساتھ چاکلیٹ سپریڈ بھی بناتے ہیں اور بہت سارے مینی مور ان کے پاس آئیٹم ہیں اور بہت قوالیٹی آئیٹم ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی گلشن کچن جن کا کہنا ہے کہ ان کا کھانا لا جواب کھانا ہے ساتھ ہمارے افان سینٹس بھی اور امریکن اسٹھائٹک بھی جن کے پاس آپ پی آئر پی کے لیے جا سکتے ہیں سکن کے کوئی ایشوز ہیں آپ کے لیے اس کے لیے جا سکتے ہیں برکل جس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دیڈی کے سپانسر الحفیث بیلڈرز ہیں جو کہ سونی شاپنگ مور ایک نیا پروجیکٹ لے کر آیا ہے اور ایک ایسا پروجیکٹ جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں آپ چاہیں تو وہاں اپنی شاپ بھی بائی کر سکتے ہیں 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ 50% اگر آپ پیمین کرتے ہیں تو پھر آپ انسٹالمنٹ کے ساتھ وہیں اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشلی آپ بزنس کی جو ایک طریقے سے دیکھا جائے کہ آفیسز جو موجود ہوتے ہیں آپ کمرشل ایکٹیویٹیز سے آفیسز کی لیے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شکریادہ کریں گے بائی آرگینک فارمز کا بائی آرگینک فارمز جو کہ دیسی انڈے بناتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کے بارے بھی باز ضرور کریں گے کیونکہ دیسی انڈوں کے اگر بات کی جائے تو بڑی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بریڈ کونسی استعمال ہوتی ہے تو ایک بہت ہی منفرد آرگینک طریقے سے بنایا جا رہے ہیں تو آپ اگر چاہیں تو آپ اسے پرچیز بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لا کینیڈیانا چلڈرنز اکیڈمی ہے جن کا ایک اپنا منفرد انوارمنٹ ہے سکول کے ایک نیو مانیجمنٹ سسٹن کے تحت اب یہ آیا ہے اور اس کے ساتھ قولیٹی آف ایڈوکیشن بہت ہی بہترین ہے اور اس کے ساتھ اگر آؤٹفیٹ کی بات کی جائے تو حبیب کلیکشن جو کے خاص کر کے برسو کا ایک نام ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اچھے لگے تو آپ نے ضرور اس کو بیجٹی بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سر وی آر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ مہمانان اور اس کے ساتھ ساتھ میں شارکتی سب سے پہلے ہم ان کو جو ہمارے ساتھ شیف سہرش آئے ہیں ان کو ویلکم کر دیں پھر ہم مولانا صاحب کی طرف جائیں گے کہ آج جو ہمارا موضوع ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے آپ کو کریں گے جی ویلکم کشامدیت کیسے ہاں الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک آپ کے کام تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہوں گے ظاہر ہے ماہی ربیو لول ہے تو اس وقت لوگ بڑی تیاریاں اور ککنگ کے بڑی چیزیں لوگ بہت احتمام کر رہے ہوتے ہیں چلیے خیر ہم اس پر ضرور بات کریں گے لیکن ابھی ہم ہمارا ایک سیگمنٹ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں جس میں ہم کوئی بھی ایک حدیث پاک اٹھائیں گے اور اس پر ہم چاہیں گے کہ آپ اس پر تھوڑی سی تفسیر اس کے بیان کریں آسان زبان میں تاکہ سب کو سمجھ جائے آج جس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہنا ہے اور یہ اس وقت وقت کی ضرورت بھی ہے کچھ میرا یہ بھی تھا کہ یہ اس وقت اس کا انتخاب کرنا چاہیے اب ذرا اس کو اپنے انداز میں آپ بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے سوال کے طور پر پیش کی ہے تو یہ در حقیقت آپ کے پروگرام کے عنوان سے ہی جو ہے جوائنٹ ہوتی ہے کہ حدیث پاکس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کا کہنا تو در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد ان کی آمد ہی اسی مقصد کیلئے ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جو مبعوث فرمایا گیا اس ماہ ربی الاول کے اندر وہ اسی وجہ کی وجہ سے کہ یہاں ظلم کا اندھیرہ چھایا ہوا تھا ظلم اور بربریت آپ یہ کہلیں کہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرنا یہ تمام معاملات جو ہے وہ قریش کے اندر ہو رہے تھے ان تمام تاریکیوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیج کر یہ بتا دیا کہ اب ظلم اور تاریک کی فضاؤں کا خاتمہ ہو چکا ہے اور اب اللہ کریم رحمان الرحیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت کے نور کو منور فرما دیا چار دھانگیں عالم کے اندر اور یہی وہ ہستی تھی جن کے آنے سے محتاجوں کو سہارا ملا یہی وہ ہستی تھی جنہوں نے آ کر سب سے پہلے ظلم کے سامنے جو آواز حق بلند کی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزیم و شان ہستی تھی یہ جو آپ نے حدیث بیان کی اس حدیث کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمانِ عریشان ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کے سامنے کوئی برائی آ جائے یا کوئی بری بات آ جائے یا کوئی ایسی چیز آ جائے جو کہ اسلام کے خلاف ہو حق کے خلاف ہو تو اگر ایمان کا بلند ترین تقاضی تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنے حاد سے روکے بے شکل اگر یہ قوت اس کے اندر نہیں ہے تو کم اس کم کے درجے میں وہ اپنی زبان سے اس حق کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے اپنی پوری کوشش کرے اور ایمان کا سب سے نچلا اور آخری درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ کم اس کم دل میں تو سے برا سمجھ جائے دل میں تو اس لیے یہ تہیہ کیا جائے کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اپنی زبان کے ذریعے اور میں اپنے ہاتھ کے ذریعے اس گناہ کو یا اس برائی کو ختم کروں گا چونکہ ہم ایک ریاست کے اندر ہیں اور ریاست کے تابع ہیں تو ریاست مسلمانوں کی ہے اور ریاست کے تابع ہونے کے تحت ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ہاتھ کے بجائے اگر ہم کوئی برائی کو دیکھیں تو الحمدللہ یہ جو اس وقت سوشل میڈیا اور جو آپ جس پلیٹ فارم کے ذریعے کام کر رہے ہیں تو یہ زبان بھی ایک بہت بڑے ہتیار کا کام کر رہا ہے تو در حقیقت یہ اس حدیث کی تشریح میں آتی ہے کہ ظلم کے خلاف جو جہاد کیا جا رہا ہے وہ اس وقت الحمدللہ یہ میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی بھرپور انداز سے کر رہا ہے اور یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کریم رحمان الرحیم کی تمام تر قربت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمال کے دوری میں مانے خصوصی جو ہے میں مانے خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں ساریش کیونکہ شیف بھی ہیں اور ساتھ میں پروڈیکٹس بھی بنا رہی ہوتی ہیں آئیڈیا کیسے آیا کیوں سٹارٹ کیا یہ سب کو ساریش کیا تھا ساریش کیا تھا کہ ساریش جب تم گھر میں چھوٹے موٹے مسالے خود گھر میں سیل کر لیتی ہو تو اب یہ شاک پہ بھی بناو اور بنا کے سیل کرو تو میں نے سب سے پہلے جو بنایا تھا میں نے چاٹ مسالہ بنایا تھا چاہا بات ہے پھر اس کے بعد کھڑھائی مسالہ بنایا تھا پھر آہستہ اہستہ مس پہ کام کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو آپ کو کام کر رہے ہیں ہمیں بھی موقع دیجے جو لوگ گھر پہ کام کرتے ہیں گھر پہ جو انٹرپینور ہیں ہن کو بھی بھارموٹ کرنے لگے زہبردہس یہ بہت ہے اس طرح سے پھر ہم نے ایک ہستہتے اپنے شو بکار میں بھی بلایا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ کیوں نے جو ہمارے انٹرپینور ہیں جو ہمارے پر فیشنل شایف ہیں ہم کمپیٹشن رکھیں ہم نے ہم کمپیٹشن رکھا جو کہ ہم کرتے رہتے ہیں اور اب ہمارا ایک اور پرشن آرہا ہے بیس کچھن سٹال سیزن 2 کے نام سے جو کہ انشاءاللہ چھے اکتوبر کو ہے اس میں جو ہے وہ ہم سب کو شیلد دیں گے جو جو پارٹیسپیٹ ہم سب کے لئے شیلد ہیں ستی پیٹ ہے گفت ہے اور چیلی کے لئے کش پرائز ہے مجھے پردسیار اس کا وہ پیج بنایا ہے بھائی اپنی کیا کیا ہے کس پر آپ سے لوگ جوڑ ہے کچھن کیسل بھائی ساہرش فیس بک پیج ہے اس پر کوئی بھی آپ سے آکر جوڑ سکتا ہے جو تھوڑا بات پکانا جانتا ہے گوڑ اور میرا یوٹیوب چینل بھی ہے زابردہ سیمی ساری ریسیپی ہیں سارے مسالوں کی پی ریسیپی ہیں اگر کوئی مسال اپنے گھر میں خود سے بنا سکتا ہے تو وہ بھی ریسیپی اپنی پولو کر سکتا ہے کیا بات ہے اچھا اچھا بڑا زابردہ سکھ دیکھ رہے ہیں خواتین کا جو انٹرپنیور والا سنسلہ ہے مرد ہترا تو ہم دیکھ رہے ہیں مدب چل رہے ہیں یہ کووید کے بات سے ہوئے ہیں یہ ایک کامرس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کامپیٹیشن ہوا ہے جانس ویال جا بات ہے یہ بات ہے دونوں ہیں بلکل صحیح یہ بات ہے تو پھر تفت تو نہیں ہو گیا آپ کے لئے پھر تفت تو نہیں ہو گیا آپ کے لئے کرنے لگتے ہیں کاروبار کرنے لگتے ہیں اگر لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں تو پھر اس میں برکت ہو جاتے ہیں مرد ہم دیتا ہے تاکہ آگے آسانیاں ہوا گئے یہ بات ہے یہ بہت صحیح بات ہے بلکل جی اور آگے بڑھیں گے پرگرام کو لے کے اور انات کی دانے بڑھیں گے بلکل شازیہ خالت سے درخواست کریں گے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش کرنے کے ساتھت حاصل کریں زبان پر محمد کا نام آگیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے کرم آج بالائے کرم آج بالائے بام آگیا ہے کرم آج بالائے بام آگیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے زبان پر محمد کا نام آگیا ہے کرم آج بالائے اور درودوں کی بارش ہے کونوں مکام پر درودوں کی بارش ہے ہے کونوں مکام پر کرم آگیا ہے کرم آج بالائے کرم آگیا ہے کرم آج بالائے محمد اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ناظرین یہاں وقت دوا ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جارے بریک پر واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بندے رہیے گا ناظرین اکبر پر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام آبد خیر البشر میں بلکل جی ارسلا ہم لوگ بہی دیکھ رہے تھے کہ ربی لیول کے حوالے سے لازم بھی میں سوچ رہا تھا تو میری دماغ میں بات یہی آرہی تھی باہبا کہ ربی لیول کے حوالے سے ہم اس طرح تو اس دن کو منا رہے ہوتے ہیں کیا اسلامی تاریخ میں اس طرح کی اور کچھ واقعات ہیں یا ربی لیول کا مہینہ اتنا زیادہ ہے اسلامی تاریخ میں کیوں کیوں نے اس پہ بلکو بلکو تو مفتر صاحب ہم چاہیں گے کہ جہاری ربی لیول کا مہینہ ہے لوگ اس طریقے سے منا آ رہے ہیں اس کے علاوہ اسلامی تاریخ کو اگر دیکھیں تو کیا اس میں ہمیں ربی لیول کے مہینے میں اور بھی کوئی واقعات نظر آتے ہیں ماشاءاللہ بہترین سوال کیا ہے مفتار بھئی آپ نے ماہِ ربی الاول کو ہمیشہ جو خصوصیت حاصل ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہی کی نسبت کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اور ہم اسی ایک نسبت اور اسی ایک واقعہ کو لے کر الحمدللہ ہم تمام واقعات کو جو ہے اوپر سے پشت کرتے جاتے ہیں حالانکہ ماہِ ربی الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کی نسبت کی وجہ سے جو دیگر اور اہمیت جو ملی ہے دیگر اور واقعات کے اوپر جو اہمیت ملی ہے ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی ماہِ مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا نکاہ حضرت خدیجہ الکبرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلا نکاہ اسی ماہِ مبارک کے اندر ہوا یہ پہلی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے اس مہینے کو ملی اچھا اس کے علاوہ یہ ولادت با سعادت کے بعد اسی ماہِ مبارک کے اندر کفارِ مکہ کی تکالیف پریشانیوں کی وجہ سے جو حجرت والا معاملہ پیش آیا وہ بھی ربی الاول کے شروع کے دنوں میں پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارِ مکہ کی تکالیف پریشانیوں اور حد سے زیادہ جو ان کو پریشان کیا گیا تکالیف دی گئی حد سے زیادہ جو ان کے اوپر جبر کیا گیا ایک حد سے تجاوز کرنے کے بعد پھر اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے حجرت کا فیصلہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے رفاقہ اور صحابہ سمیت جو ہے وہ حجرت اپنے عبائی وطن سے مدینہ المنورہ فرمایا اچھا جب مدینہ میں حجرت فرمائی تو اس وقت وہ مدینہ نہیں تھا اس وقت وہ یسرب تھا لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جڑ گئی تو یسرب جو ہے وہ اللہ کے حکم سے مدینہ المنورہ ہو گیا خاص بات جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبہ کی تعمیر بھی آٹھ ربی الاول سن یکم حجری کو ہوئی سبحانہ اللہ اور وہ عظیم مسجد اس لیے عظیم ہوئی کہ مسلمانوں کی پہلی مسجد اور نمبر دو سب سے عظمت والی بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خود اس مسجد کی تعمیر فرمائی سبحانہ اللہ اچھا آٹھ ربی الاول کو مسجد قبہ کی تعمیر ہوئی اور بالکل اسی طریقے سے اٹھارہ ربی الاول سن یکم حجری کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر بھی اسی مہینے کی فضیرت کے ذریعے میں آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پہلا جو بنیادی پتھر تھا وہ اپنے ہاتھ سے لگایا اپنے مبارک ہاتھوں سے لگایا دوسرا پتھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لگایا تیسرا پتھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اور چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لگایا اور جب مسجد نبوی مکمل تعمیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری اس مسجد کے اندر ایک نماز پڑے گا تو اسے ہزار نمازوں کے برابر سوا ملے گا سوائے مسجد الحرام کے اس ماہ مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے بہت ساری اہمیت اور بہت سارے معاملات کا عجر بھی ملتا ہے صرف اور صرف ہم ولادت کو نہ دیکھیں ولادت کے ساتھ بارسعادت کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر مسجد قبہ کی تعمیر اور پھر اسی مہینے کے اندر ایک جنگ ایسی بھی ہوئی ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کے خاص وزر و کرم سے بغیر لڑے مسلمانوں کو فتح میں ملی ہے سبحان اللہ وآلہ وسلم تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ جڑنے کے تحقیق خطا فرمائے اس ماہ مبارک کو نسبت ملی یہ چمک اٹھا ہے اگر ہمیں اس نسبت کے ساتھ تعلق بن جائے گا اور تعلق بھی ایسا بنے گا کہ ہمارا ظاہر اور باطن سنت کے مطابق ہو جائے گا فرلہ تعالیٰ ہمیں بھی چمکائیں گے انشاءاللہ 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 میں خلال شیف کی طرف آجاتے ہو شیف آپ نے مسالوں کی بات کیے اس کے علاوہ اور کیا کیا رہی ہیں جا آپ کی صرف مسالے بڑن رہے ہیں کچھ اور بھی نہیں مسالے بڑن رہے ہیں کےک بھی بڑن رہے ہیں بیکنگ بھی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پر سارا ککنگ بغیرہ بکسہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے جی میں بیکنگ پیسٹی شیف ہوں اچھا ٹھیک ہے اور کےک بھی بناتی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم نہیں ملتا تو اس لیے اب نہیں بنای پہلے بناتی تھی اب کیونکہ ایونٹس بغیرہ میں لگ گئی نا تو اس لیے آپ یہ سب چھوڑ دیا ٹھیک اور یہ جو مطلب جو کھانے بانے آپ آج کل ہوم شیف کا بڑا ٹرینڈ ہو گیا اور اچھا بھی ہے تو وہ بھی کھانوں بانوں کی طرف ہی آئی ہیں نہیں ہے پہلے کرتی تھی پہلے کیونکہ صرف ایک ہی کام تھا اچھا اب یہ ہے کہ بہت سے کاموں میں لگ گئے جیسے ایونٹس بغیرہ جو ہم کرواتے ہیں اس میں بھی لگ گیا تو اس میں اب ٹائم ہی نہیں ملتا بس اس میں ان ایونٹس پہ ہوتا یہ ہی کہ لوگ آپ کامپیٹیشن بغیرہ کراتے ہیں سارٹیفیکیٹ دیتے ہیں یا کوئی کورسز بھی کرا رہے ہیں ہم کورسز بھی کرواتے ہیں کورسز بھی کرواتے ہیں اچھا ایسے ہمارا جو ابی چھے اکتوبر کو جو آرہا ہے ہمارا ایونٹس میں شایف آسط کی ورک شاپ بھی ہے جو جو کامپیٹیشن کر رہے ہیں ان کے لئے شای فاسد کی ورکشاپ فری ہے آئیے کامپٹیشن میں آئیے کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیجئے شای فاسد کی ورکشاپ فری لیجئے اس میں آپ شیلڈ بھی لیجئے سارٹیفیکٹ بھی لیجئے مطلب بزنس کی طرف ایسا ہی پکانے ہی چھوڑ دیا آپ نے بیسے تو ہمیں بناتی ہوں لیکن آن لائن کام نہیں کر رہی آن لائن کام نہیں کر رہی لیکن میرے پاس جتنی بھی خواتین ہیں وہ زیادہ تر آن لائن کام کر رہی ہیں صحیح ہے اور اس وقت بھی ہو رہی ہے اور آپ اپنے لیے کھانا بنایں اپنے رات کے کھانا بنایں اسی ویسے آپ فوٹ پانڈا میں بکر دیجئے سیل کر دیجئے یہ اپنے زبردست بات کی ساتھ تی ساتھ برینڈ کا نام لے لیا ایسے اپنے فاغ سوڑ ہیں یہ اپنے دوسری بات غلط کر دی پہلی بات سہی تھی بہت ساری ایپ سینجن کے ذریعے ہیں آپ اپنے اپنے پیجز بھی بنا ستے ہیں آپ تو انسٹرگرام اپنا بنا لیں کوئی فیس بک اپنا بنا لیں اور اس کو پراپر اگر چینلائز کر لیں تو وہ بھی اجسا چل جاتا ہے آپ فیس بک پیج بنایے اپنے نام کا پیج بنایے آپ اس میں اپنے پوٹ کی پچرز وغیرہ لگائیے سب کو ایڈ کیجئے یہ بہت سوڑی ایڈ کیجئے یہ بہت سوڑی ایڈ کیجئے بہت سوڑی ایڈ کیجئے حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مول اللہ حضور جانتے ہیں پہنچے کس دیرہ پہ روح امی یہ کہنے لگے پہنچے کس دیرہ پہ روح امی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چنچن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چنچن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں نہیں ہے زادے سفر پس جن غلاموں کے نہیں ہے زادے سفر پس جن غلاموں کے انہیں بھی دل پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی دل پہ بلانا حضور جانتے ہیں اسی لیے تو ہر ایک بات انہیں سے پوچھتے تھے اسی لیے تو ہر ایک بات انہیں سے پوچھتے تھے یہ جانتے تھے صحابات حضور جانتے ہیں ماشاءاللہ جزا کرلہ اور ہم میرے خیالے ریب اپس سے پہلے ہم سپانسرز کو ٹانکیو کر دیں ہمارے پہلے سپانسرز جی داشتی انٹرنیشنل جو کہ چکن پاورو بناتے ہیں ڈریچ کرمز بناتے ہیں اور ساسی تھات چوکلیٹ سپرید بھی ہے اس کے علاوہ بہت سارے چیز ایس ایٹمز بناتے ہیں اور یہ میں نے خود بھی گھر میں بھی ٹرائے کیا ہے بہت زبردست ان کا جو ساری رینج ہے وہ بہت زبردست ہے سادھی سادھی جی گلشن کچن جن کا کہنا ہے لا جواب کھانا ان کا بھی تانکیو اور فانسرز ان کا بھی بہت بہت شکریہ امریکن ایس تھاٹک پی آر پی آپ نے سکن کا کوئی پرابلم ہے آپ کے بالوں کا کوئی پرابلم ہے تو آپ امریکن ایس تھاٹک ضرور جائیے جی چیہا بات ہے بلکر اس کے ساتھ سادھ ہیں حفیث بلڈرز جو کہ ایک اپنا پروجیکٹ لے کر آئے ہیں سونی شاپنگ مالز اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ امرشنل کوئی بھی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی کوئی دکان ہو تو ٹو فلورز کیوں پر جو ہے وہ پوری مارکیٹ موجود ہے آپ وہاں ویزٹ بھی کر سکتے ہیں ایک پرائیم لوکیشن ہے مین شارع پاکستان کی اور کریم آباد کی بلکل کورنر پر پرائیم لوکیشن پر یہ موجود ہوتا ہے تو آپ نے ضرور اسے ویزٹ بھی کرنا ہے بائی آرگینک فارم جن کا ہم شکریہ اس لئے عدا کریں گے کیونکہ ظاہر یہ آپ ہمیں دیسی انٹے کھلا رہے ہیں اسی طرح لاک این ایڈیان نہ چلڈرن اکیڈمی جو کہ ایک بہت منفرد انداز میں ایک میاری تعلیم کو پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے اسی طریقے سے حبیب کلیکشن آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ کے کلیکشن کی جو رینج ہے وہ بہت وسیع ہوتے جارہی ہیں بہت شکریہ ہے کہ ہم ہی سپورٹ کرتے ہیں اور ہماری اس چوئیس کا خیال رکھتے ہیں لیکن میں چاہوں گا ہاں ریپا پورے تو جاتے جاتے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہم ملاد مناتے ہیں جشن مناتے ہیں کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اگر کیا تو ہمارے لئے ملاد بنانا اور جشن منانا بنتا بھی ہے خوشی کے وجہ سے اور اگر نہیں کیا تو یہ ہمارے لئے بہت بڑی فکر کی بات ہے ہمیں سب سے پہلے اس پر توجہ دیں بے شک سب عنہ اللہ آپ سے کہیں گے جاتے کوئی کچھا سب عقام سے چاہوں گی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہوئیے ہمارے ایمنٹس وغیرہ میں جوائن ہوئیے اور کمپیٹشن وغیرہ میں آئیے اور اگر آپ گھر میں بیٹھ کے کام کر رہے گے دیکھیں گھر میں بیٹھ کے کوئی کسی کا کام نہیں پہچان رہا آپ آئیے ہمارے ساتھ جوائن ہوئے peach موکہ ملے گا اگے بڑھنے کا ٹھیک ہوئیے آپ سے جب ہی چاہیں گے جاتے جاتے ہیں کوئی چھوٹا سمیسی دی دیں اور آپ کی طرف میں آؤں گے آخر میں ناتی رسول مبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنے دشمن کے دل میں بھی گھر کیجئے سبحان اللہ دوستوں ذکر خیال بشر کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ بہترین ہو گیا اور میرا خیال اجازت ہم لے لیتے ہیں آخر میں جائیں گے ہم جب بلکل بائی بائی کریں گے تو پھر آپ کو موقع دیں گے یہاں پر ناظرین آپ سے لیں گے اجازت آئے ہو کہ آپ کو آج کا پروگرام یا چھوٹی سی ایک آوش پسند آئے ہوگی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی کچھ نہ کچھ ضرور کام آئے اور کچھ سمجھ آئے تو اس پر عمل ضرور کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ اور اب آپ سے گزارش جاتے جاتے ہیں رسول مبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا یا رسول اللہ جب ہی میری ہو سنگے در تمہارا یا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جین کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیار پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ آہ